سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اپنی اوقات معلوم ہے کسی کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن یہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے من کا راجہ ہوتا ہے چاہے زمانہ جو کچھ کہے سمجھ رہے ہیں وہ وہی کرے گا جو اس کو اچھا لگے گا اب آپ اتمنان رہے ہیں کہ مجھ کو جو اچھا لگنے جا رہا ہے وہی میں کرنے جا رہا ہوں چونکہ میں آپ کے دل کو پڑھنے کا اللہ نے مجھے غنر دیا ہے کیونکہ اس شخص کو آپ سننا چاہتے ہیں جو سخت الفاظ کو آسان شاعری میں ڈھالنے کا ہنر جانتا ہے اسے الہاج مبارک حسین مبارک کہا جاتا ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ بھائی سے بزارش کروں گا تشریف لائیں آئیے دیانتداری کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں نعرے تکبیر یہ والا نعرہ میں تو ان کا بیٹا حسان نہیں آتا ہے پڑھنے کے لیے میرے پاس ہاں کھڑا ہو کے کھڑا ہو کے کھڑا ہو کے رجواب دیجئے دو ہی نعرہ اب جرہ میں ان کے طرف سے لگاتا ہوں اور ایک گزارش ہوگی میں اپنی ماں اور بہنوں سے معابل کلام صاحب قبلہ کا حکم ہو رہا ہے اس لیے میں اعلان کرنا ہوں ورنہ میں اعلان کر چکا تھا یہ وہ عورتیں الگ راستہ لینے ہیں اپنا والٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کا خیال ہوتے ہیں افرات افریق کا شکار نہ ہونے پائے آئیے ہم اور آپ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اکل ہرائے بتا دے مقام کتنا ہے امچہ امام زادوں کا بھرم حسین ہی رکھے گولام زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میرے دوست ہیں اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں کہوں کہ ایک خلچل میری زبان میں ہے ایک خلچل میری زبان میں ہے تیر شاید بھی کمان میں ہے گھر میں بھاکا کشی ہے رہنے دے ایک شاید تو خاندان میں ہے موسیقا 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 تشریف فرمہ ببطار اللہ اکرام شورا اکرام خطبہ اکرام بیکر اخلاص ناظم اجلاس فیضان تاج و شریعہ کانفرنس میں آئے ہوئے تمام سامر و حاضرید اور جلسے کے تمام تر اراکین و مکران کچھ فاصلے بربائٹ کر سننے والی افت ماب تنیزان فاطمہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام نہائیت ہی حضب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و نبوت میں حضیع درود و سلام کا نظرانہ یقیدت پیش کریجئے اور پورا مجمع بلد نماز کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیجئے جو لوگ اب تک دروش شریف نہیں پڑھے ہیں وہ بھی جو پڑھے ہیں وہ بھی اس نیت کے ساتھ دروش شریف پڑھئے کہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں ہمارے مصطفیٰ سن رہے ہیں درود پڑھنے میں کس کی زبان کھلی کس کے لب کھلے یہ بھی میرے سرکار دیکھ رہے ہیں اسی تیقن کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر دروش شریف پڑھ لے اللہم صلی اللہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات راد 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 یہ فیضانِ تاج و شریعہ کانفرنس اس ادارے کی دستاربندی کا حسین منظر تھوڑی دیر میں آپ ابھی دیکھیں گے اور چونکہ یہ اپنے علاقے کا جلسہ ہے کوئی بھی جلسہ ہو اپنا جلسہ ہے لیکن یہ میرے علاقے کا جلسہ ہے مطلب میرا جلسہ ہے اس وجہ سے بھی میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں میں ابھی پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں ہمارے مہمان لوگ پڑھے بولے خطیب اہل سنت ماہر علوم عربہ ماہر تقابل عدیان حضرت علامہ مفتی مہین الدین جترویدی صاحب اللہ تشریف لائے ہیں بہت دور سے لہٰذا ان کا خصوصی خطاب بھی ہونا ہے احباب اور کمیٹی کے اسرار پر میں کچھ مطلع اور کچھ شیر پڑھتا ہوں ملائدہ کریں تمام علماء اکرام کے حوالے سے ادھر سے لے کر ادھر تک جلسے میں جو سرحی نواڑی اور اس علاقے کے جلسوں میں جو رنگ ہوتا ہے وہ رنگ یہاں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے پلک سے لوگ آئیں سننے کے لئے اس علاقے کے سامعین ہیں صدرہ صاحب بولیں یا رسول اللہ آواز صاحب بلند کریں بولیں محبت سے یا رسول اللہ جہاں تک سیٹی آواز نہ دیں وہاں تک آپ سن بڑھائیں ریٹرنگ دیجئے نقیب اہل سنت نقیب انقلاب حضرت مانا عبدالروف رونق صاحب کیولا صدر اجلاس مبع اخلاص حضرت حافظ کلام صاحب صاحب جن کی جہد پیہم اور بہنت شکہ سے آج کا یہ پرگرام عروج کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے ماشااللہ ماشااللہ کرم بھائی کہ غم امت میں وہ یوں ہی غم امت میں وہ یوں ہی نہیں آسو بہاتے سنیے محمدوں کے ساتھ غم امت میں وہ یوں نے نہیں آنسو بہاتے ہیں شفی روز بحشر شولائے تو زخ پجھاتے ہیں شفی روز بحشر شولائے تو زخ پجھاتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ شولائے تو زخ پجھاتے ہیں ایک اکشیر نات کر جائے گا خوبصورت شیر آپ کی خاموشی شیر کو کمزور نہیں کر سکتی ہے اور آپ کا ہنگامہ کمزور شیر کو وقار نہیں بکھ سکتا ہے اس لئے میں پڑھتا ہوں ملائدہ کریں غم امت میں وہ یوں نے نہیں آنسو بہاتے ہیں ہمارے گھر کا جلتا ہے انہیں کے نام سے چولا ہمارے گھر کا جلتا ہے ہمارے گھر کا جلتا ہے انہیں کے نام سے چولا وہے کھانا کھلاتے ہیں وہے پانی کھلاتے ہیں وہے کھانا وہے کھانا کھلاتے ہیں ہمارے گھر کا جلتا ہے وہی پانی کھلاتے ہیں نبی کی شان میں گستا خیان توبہ ارے توبہ یہ کیسے نوگ ہیں سورج پہ جو پتھر چلاتے ہیں یہ کیسے نوگ ہیں سورج پہ جو پتھر چلاتے ہیں بچھاتے ہیں کوئی اپنا مسلا بیچ دریاء میں بچھاتے ہیں کوئی اپنا مسلا بیچ دریاء میں بچھاتے ہیں کوئی اپنا مسلا بیچ دریاء میں کوئی ایسے ہیں جو اپنا جنازہ خود پڑھاتے ہیں کوئی ایسے ہیں ہی ایسے ہیں اپنا جنازہ خود پڑھاتے ہیں نعرے تکبی دونوں ہاتھوں کو اپھا کر نعرے تکبی نعرے انسالت فیضائے مختوبے پاک نعرے تکبی ہی 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 really یہ اور بات ہے آپ اچھے شیر پر سن کر نہ مسکرائے نا بول پائیں چونکہ جس کو، جا چیز کھانے کی آدت ہو جاتی ہے اسے وہی اچھی لگتی ہے جو ہمیشہ بھات کھاتا ہے اسے بریانی اچھی لگتی ہے جو بریانی کھاتا ہے اسے بھات اور روٹی اچھی لگتی ہے برحال اچھے شیر کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے اور ہوتی ہے یہ اور بات ہے بکاروں میں نہ ہوئی اندوستان بہت بڑا ہے اور قدردانوں کا علاقہ بہت وسیع ہوتا ہے میں یہ شیر پھر سے پڑھ رہا ہوں آپ کی سماعت میں حیرت کروں یا کیا کروں مجھے سمجھ بنی آتا ہے میں ایک بار اور شیر پھلتا ہوں کہ بچھاتے ہیں کوئی اپنا مسلہ بیچ دریا میں بچھاتے ہیں کوئی اپنا مسلہ بیچ دریا میں بچھاتے ہیں کوئی اپنا مسلہ بیچ دریا میں کوئی ایسی ہے جو اپنا جنازہ خود بڑھاتے ہیں کوئی ایسی ہے جو اپنا جنازہ خود بڑھاتے ہیں یہ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی دعائیں ہمیشہ مجھے درکار ہوتی ہیں اور آج بھی ان کی دعائیں چاہیے بغیر ان کی دعا کے میری شیر و سخن کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے ایک شیر میں پڑھتا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایسا شیر کر سکتا ہوں اچھا پڑھتا ہوں ملائدہ کریں کہ یقین ہے اب مورے سینیاں سنیں شیر تصور سے قریب رہنے والے لوگ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے تو ایک شیر ان کی نظر کرتا ہوں یقین ہے اب مورے سینیاں پکڑ لیں گے موری بھائیاں یقین ہے اب مورے سینیاں پکڑ لیں گے موری بھائیاں یقین ہے اب مورے سینیاں پکڑ لیں گے موری بھائیاں نظام و دین من کے دامن میں خسرو موسکراتے ہیں نظام و دین نارے تقبیر نارے رسالت فائضہ میں اولیاء اکرام زندہ بات زندہ بات مسکراتے ہیں اگلا مطلع پڑھتا ہوں اس کلام کا مقتہ یہ ہے یہ میرا ہی کلام ہے اگلا مطلع میں پڑھتا ہوں ملائے دا کیجئے بھائیہ 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 کو دے دو اب ایک مطلع میں آپ کی سماعت کے رنگ کا پڑھتا ہوں ملائے دا کریں ترنم آپ کی سماعت کے رنگ کا ہے